سبحِ عزل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول تاریخ حریت اسلام کا اٹھاروہ پروگرام تحقیق ابن آدم ایک بڑیہ نے سلطان محمود غزنوی کو سبق سکھا دیا سلطان محمود کے زمانہ میں کوچ و بلوچ کرمان کے پہاڑی جرگوں کے قزاکوں نے ربات اور اسفہان میں ڈاکہ ڈالا ایک بڑیہ کا مال و سباب بھی اس میں لٹ گیا بڑیہ نے سلطان سے فریاد کی تُو خدا کی طرف سے ہمارا محافظ و نگیبان ہے یا میرا مال دلا یا اس کا معافظہ مجھے اطا کر سلطان نے کہا خبر نہیں کہ یہ علاقہ کہاں ہے بڑیہ بولی اے سلطان اس قدر ملک فتح کر کہ تُو ان کے جغرافیے سے تو واقف ہو سکے اور ان کا انتظام کر سکے سلطان نے اس جواب کو تسلیم کر کے کہا یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کون تھے بڑیہ نے کہا کہ کوچ بلوچ کے ڈاکو تھے جو کرمان کے قریب واقع ہے سلطان نے کہا وہ ملک تو میری سرد سے باہر ہے اس کا میں کیا انتظام کر سکتا ہوں بڑیہ نے کہا کیا اسی عدر و انصاب پر شہنشاہی کا دعویٰ ہے وہ بادشاہ کیا جو اپنی سلطنت کا انتظام نہ کر سکے وہ چروہا کیا جو اپنی بیڑوں بکیوں کو نہ بچا سکے اس حالت میں میرا تنخواہ اور ضعیف ہونا اور تیرا فوج اور لشکر رکھنا دونوں برابر ہیں سلطان محمود نے جب بڑیا کے یہ جوان مردانہ کپ کپا دینے والے کلمات سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بارا ہے اس کو بہت کچھ دے دلوا کر رخصت کر دیا ابو علیہ علیہ السلام امیر کرمان کو خط لکھا کہ مفسدوں اور لاکھوں کو گرفتار کر کے ہمارے حضور میں بیج دیا جائے مار لکیتی برامت کر کے قضاقوں کو پھانسی دو تاکہ آئندہ وہ میرے ملک میں لوٹ مار نہ کر سکیں ورنہ یاد رکھو کرمان بمقابلہ سومنات بہت نزدیک ہے امیر کرمان سلطان محمود غزنوی کے خوف سے ایک جرار فوج دے کر گیا اور دس ہزار بلوچی قتل ہوئے اور بے انتخاب مال غنیمت ہاتھ لگا امیر ابو علی نے اس سب سامان غزنی بیج دیا سلطان نے منادک را دی کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ اپنا مال پہچان لیں تمام ملک سے لوگ آتے تھے اور اپنا مال پہچان کر لے جاتے تھے سلطان نے ایک اور کام یہ کیا کہ ملک سے ہر قسم کی خبریں مگوانے کے لیے پرچہ نویس مقرر کر دیے تاکہ حاکموں کے ظلم و ستم اور تغافل اور ملک کے حالات سے باخبر ہوتا رہے ایک بڑیہ کی ازادی اور جھرت نے ملک کو کس قدر فائدہ پہنچایا کہ ڈاکوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی اور لوٹا ہوا مال بھی واپس آ گیا نظام الملک توسی حصہ دوم صفحہ دو سل چھپن وزیر با تدبیر نے محمود غزنوی کو خوبصورتی کا نسخہ بتا دیا سلطان محمود غزنوی اچھی شکل و صورت کا مالک نہیں تھا ایک دن اس نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی اور اپنی بدصورتی کو دیکھ کر فکر مند ہوا اور وزیر سے کہنے لگا مشہور ہے کہ بادشاہ کا مو دیکھنے سے آنکھوں میں بینائی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں معاملہ بلکل برعکس ہے وزیر تھا اقلمن اس نے خوش آمند اور چاپلوسی سے قطع نظر صاف صاف جواب دیا آپ جو فرماتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ خسائل پسندیدہ رکھیں اور لوگوں کو اپنے اخلاق سے خوش کرتے رہیں گے تو آپ باوجود اس شکل و صورت کے تمام دنیا کے محبوب بن جائیں گے محمود غزنوی وزیر کے اس کلام سے بہت خوش ہوا تاریخ فرشتہ ذکر صلاتین غزنویہ امام بخاری نے امیر بخارہ کو حدیث کی عظمت کا سبق دیا حضرت امام بخاری جامع علوم و فنون ہو کر جب اپنے وطن واپس آئے تو شہر کے لوگوں نے دھوم دام سے آپ کا استقبال کیا جاہ طلب اور دین فروش ہر جگہ ہوتے ہیں ہر مقبول شخص سے حسد کرتے ہیں اس لیے اکثر رمضان نے امیر بخارہ کو آپ کی عظمت و عزت کا خوف دلایا بظاہر ناراضی کی کوئی وجہ نہ تھی اس لیے امیر بخارہ نے امام صاحب کے پاس اپنا آدمی بیجا کہ آپ اپنی کتاب بخاری شریف اور تاریخ مجھے آ کر سنا جایا کریں آپ نے فرمایا امیر سے کہہ دو کہ میں علم دین کو زلیل نہیں کر سکتا اسے صلاتین اور عمراء کے دروازوں پر لیے پھروں اگر امیر کو علم حدیث کی ضرورت اور خواہش ہے تو میرے مکان پر یا میری مسجد میں آ کر لوگوں کے ساتھ پڑھا کرے کیونکہ حدیث رسول عمراء سلطان کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث کی عزت کرو اور عوام کے ساتھ آ کر پڑھو تاکہ لوگوں کو بھی تمہاری پیروی کی جرت ہو اور اس کا سواب تمہیں حاصل ہو امیر آپ کے بے باقانہ جواب سے بہت ناراض ہوا اور آپ کو بخارہ سے جلاوطن کر دیا امام بخاری وہاں سے سمرکن چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد آپ کا اسی جگہ انتقال ہو گیا خلیفہ بغداد المتوکل کے بھائی نے امیر بخارہ کو جب وہ حج سے فارغ ہو کر بغداد آئے تو اسے قید کر لیا اور وہ اس قید کی حالت میں ہی بغداد میں انتقال کر گیا حضرت موسیٰ تین مرتبہ فیرون کے سامنے جاتے تھے تقیدین ابن تیمیہ سن 661 ہجری میں پیدا ہوئے سترہ سال کی عمر میں مناظرہ اور فتاوہ میں بڑے بڑے عالم آپ کے آگے خاموش رہتے تھے چال چلن کی پاکیزگی اور حریت و حق گوئی نے علم کی روشنی کو دوبالہ کر دیا تھا حق بات کہنے میں شمشیر برہانہ تھے تیس سال کی عمر میں آپ کے زود و اتقا اور ازاد طبی کا چرچہ تمام ممالک اسلامیوں میں پیدا ہو گیا تھا جب قرآن اللہ کی تفسیر کا واز کرتے تھے تو سینکرو گمراہ ہدایت پاتے تھے قبول عام کے سبب اس زمانہ کے اکثر و نماء آپ کے دشمن ہو گئے اور سلطان مصر کو آپ کے خلاب بڑھکا دیا بڑا بھاری مسئلہ زیارت قبور کا تھا انہی وجوہات کی بنا پر آپ مدتوں تک مختلف قلوں میں قید رہے آپ کی وفاعت بھی قید کے دوران ہوئی ایک مرتبہ آپ کے سامنے مصر کے ایک حاکم کی کسی نے شکایت کی کہ وہ امیر و رزیل سختی و تشدد کے ساتھ پیش آتا ہے حضرت امام تیمیہ اس امیر کے پاس گئے اس نے مزاکن کہا آپ نے کیوں تکلیف کی میں خود حاضر ہو جاتا آپ نے فرمایا میں تو حضرت موسیٰ کے غلاموں کا سابی رتبہ نہیں رکھتا اور تو ظلم و کفر میں فیرون کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے حضرت موسیٰ اس حال میں بھی ہر روز تین مرتبہ فیرون کے پاس آتے تھے اور اس کو ایمان کی ترغیب دیتے تھے پھر میں تمہارے پاس خود کیوں نہ ہوں سات سو اٹیس ہجری کو آپ نے وفات پائی جنازے میں دو لاکھ آدمی شریک ہوئے المستقفی باللہ ابو الربی سلمان بن حاکم بعمر اللہ کا اہد حکومت تھا سات سو نو ہجری میں وزیر سلطنت نے چاہا کہ ممالک اسلام کے غیر مسلم امتیاز کے لیے سفید امامہ باندھا کریں حالانکہ بھی سات لاکھ سے زیادہ جزیعہ ادا کرتے تھے حضرت امام تیمیہ نے اس کی سختی اور تشدد اور نائنصافی کی اعلانیاں مخالفت کی وزیر نے دھمکیاں دیں لیکن انہوں نے کوئی پیش نہ چلنے دی یہاں تک کہ وزیر سلطنت اپنی خواہش میں ناکام رہا قاضی نے سپین کے بادشاہ کی عاقبت سمار دی الحکم باپ کے مرنے کے بعد سپین کا بادشاہ بنا وہ پچی سال تک حکومت کرتا رہا الحکم سے لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ تھی وہ طبیعت کا بڑا سخت تھا الحکم کو ایک مرتبہ ایسی جگہ بنگلہ بنانے کا خیال ہوا جو آب و ہوا کے لحاظ سے تو بہت اچھی تھی لیکن ایک بیوہ کے قبضے میں تھی جو اپنی کٹیا بنا کر وہاں زندگی کے دن کٹ رہی تھی آخر زبردستی وہ زمین دیلی گئی بادشاہ نے وہاں ایک خوشنبہ بنگلہ تعمیر کرایا عورت ہر چند کے بیوہ تھی اور غریب تھی لیکن اسلام نے جو حقوق مساوات و آزادی کے ہر ایک کو اتا کیے تھے ان سے آگاہ تھی اس نے محکمہ قضاء میں بادشاہ پر استغاثہ کر دیا اور قاضی سے کہا کہ ایک غریب بیوہ کا مقابلہ بادشاہ سے ہے انصاف کی توقع کم ہے لیکن اگر تم آزادی و جرد اور اپنے ان اختیارات سے جو تم کو حاصل ہیں انصاف کروگے تو میں کبھی اپنے حق سے محروم نہیں رہ سکتی قاضی نے کہا اے بڑیہ بے فکر رہے میں عدل و انصاف کی کرسی پر بادشاہ اور ایک غریب عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں قاضی بادشاہ کی تند مزاجی اور اس کی طبیعت کی ترخی سے واقع تھا اس نے ذابطہ اور قانون کے مطابق دوسری تدویر سے بھی کام نکالنا چاہا چنانچہ جب بادشاہ اپنے بنگلہ اور محل کو ملازہ کر رہا تھا اور باغات کو دیکھ رہا تھا قاضی ایک گدہ ماں خالی بورے کے آنگتہ ہوا خلیفہ کے پاس دے گیا اور اس سے مٹی لینے کی اجازت طلب کی جب بادشاہ نے اجازت دے دی تو قاضی نے بورا مٹی کا بھر لیا تو خلیفہ سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مدد دیجئے کہ میں بورے کو گدے پر لکھ سکوں خلیفہ قاضی کے تمسکر پر خوش ہوتا رہا اور بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کی لیکن بہت باری ہونے کی وجہ سے بورا اٹھ نہ سکا قاضی نے کہا جب ایک بورے کا بوجھ دوسری کی مدد سے بھی تم اٹھا نہیں سکتے تو اس دن جب اکم الحاکمین ذرا ذرا حساب لے گا اور جب عدل و انصاف سے گدا و بادشاہ اور فقیر و غنی سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دے گا اور جب گدری پوش اپنے عمال حسنہ کی وجہ سے نا انصاف بادشاہ پر سبق لے جائیں گے آپ ساری زمین کا بوجھ کس طرح اٹھا سکیں گے اور جب قیامت کے دن وہ غریب بڑیہ جس کا مکان زبردستی چھین کر اور گرا کر آپ نے یہ محل تیار کیا ہے اپنا استغاثہ پیش کرے گی تو آپ وہاں کیا جواب دیں گے خلیفہ علاقم قاضی کی یہ تقریف سن کر کام پٹھا اور اس کی حق گوئی اور جورت کی تعریف کی اور چونکہ اس زمین پر جو اس نے زبردستی حاصل کی تھی اب محل تیار ہو چکا تھا اس لیے بادشاہ نے وہ محل اور باغ ما تمام ساز و سامان کے جو لاکھوں کی ملکیت کا تھا اس غریب بڑیہ کو دے دیا جس سے وہ مالہ مال ہو گئی ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور گریت اسلام تحریر و تحقیق کو آواز ابن عادر ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود پروڈیسر نیدہ نائیم بیشکش ریفہ انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز بیشک شکریہ